یوسیٰہ چھاسٹ باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناوگے اور کونسی جگہ میری آرامگاہ ہوگی کیونکہ یہ سب چیزیں تم میرے ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئیں خداوند فرماتا ہے۔ لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے جو بیل زبا کرتا ہے اس کی ماند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے اور جو برے کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے۔ جو حدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے جو لبان جلاتا ہے اس کی ماند ہے جو بھت کو مبارک کہتا ہے۔ ہاں انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں۔ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا۔ جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جسے میں خوش نہ تھا۔ خداوند کی بات سنو آئے تم جو اس کے کلام سے کانپتے ہو تمہارے بھائی جو تم سے کینا رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر تم کو خارج کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں خداوند کی حمد کرو تاکہ ہم تمہاری خوشی کو دیکھیں لیکن وہی شرمندہ ہوں گے۔ شہر سے حجوم کا شور حیکل کی طرف سے ایک ندہ خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کس نے سنی؟ ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ خداوند فرماتا ہے کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اسے ولادت نہ کراؤں؟ تیرا خدا فرماتا ہے کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں؟ تم یرشلم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شاد مان ہو۔ اس کے سب دوستوں جو اس کے لئے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہائیت خوش ہو۔ تاکہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو۔ تاکہ تم نچوڑو اور اس کی شوقت کی فراوانی سے حض اٹھاؤ۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں سلامتی نہر کی ماند اور قوموں کی دولت سلاب کی طرح اس کے پاس رما کروں گا۔ تب تم دودھ پیو گے اور بغل میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر قدائے جاؤ گے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسہ دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسہ دوں گا۔ یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے اور تم دیکھو گے اور تمہارا دیل خوش ہو گا اور تمہاری ہڈیاں سبزے کی ماند نشو نما پائیں گی۔ اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہو گا پر اس کا کہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رت گردباد کی ماند ہوں گے تاکہ اپنے کہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی طبی کو آگ کے شولے میں ظاہر کرے کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا۔ اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں جو سور کا گوشت اور مقروح چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں خداوند فرماتا ہے وہ بہم فنا ہو جائیں گے اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہلِ لغت کو جمع کروں گا اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا۔ یعنی ترسیز اور یول اور لود کو جو تیر انراز ہیں اور توبل اور یعوان کو اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت سنی وہ میرا جلال نہیں دیکھا اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکوں میں اور خچروں پر اور سانڈیوں پر بٹھا کر خداوند کی حدیعے کے لیے جرشلم میں میرے کوہ بکردس کو لائیں گے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برطلوں میں حدیعے لاتے ہیں اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناوں گا میرے حضور قائم رہیں گے اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک ثبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا اور وہ نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے کیونکہ ان کا کیلہ نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بھجے گی اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے۔ موسیقی